ویل مچھلی نے زندہ نکل لیا تھا مگر پھر بھی زندہ باہر آ گیا یہ شخص ویل مچھلی کے موں میں کتنی دیر پھنسا رہا آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ اس کے بارے میں بات کریں گے ویڈیو شروع ہونے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں وہ ساتھ میں لگے بائل آئیکن کو بھی پریس کریں تک کہ آپ کو ہمارے ہر نئے ویڈیو کی نوٹیفکیشن بروقت ملتی رہے دنیا بھر میں کئی لوگ گیرے سمنتر میں موجود خطرناک سمنتری مخلوق کا شکار بن چکے ہیں آج کی کہانی بھی ایک ایسے شخص کی ہے جسے ایک بڑے حجم کی ویل مچھلی نے نگل لیا تھا مگر یہاں حیران کن بات یہ ہے کہ اسے دوبارہ ایک نئی زندگی مل گئی تھی آپ لوگ بھی یہی سوچ رہے ہوں گے کہ ایک مچھلی کے موہ سے انسان کیسے زندہ واپس آ سکتا ہے تو اسی حوالے سے ہم آج آپ کو بتائیں گے یہ آدمی کیسے زندہ بچ کر نکلا تو چلیئے ویڈیو شروع کرتے ہیں یہ دلچسپ واقعہ اس طرح پیش آیا کہ مائیکل پوکارڈ نامی امریکی شخص جس کا تعلق کیپ کورٹ سے تھا مائیکل پیشے کے لحاظ سے ایک مچھیرہ ہے اور ایک لوکل فیشنگ کمپنی کے لئے کام کرتا ہے مائیکل نے اپنے ساتھ ہونے والے اس حیرت انگیز واقعے کو سال دوہزار اکیس میں دنیا کو بتایا تھا یہ مہینہ اکتوبر کا تھا جب مائیکل ہر روز کی طرح فیشنگ کمپنی کے بارڈ پر کام پر جانے کے لئے سوار ہو گیا تھا اس سے کیپ کورٹ سے دور ایک جزیرے پرونس ٹاؤن کے آس پاس سمندر میں کام کرنا تھا مائیکل کے ساتھ بارڈ پر تین لوگ اور بھی موجود تھے مائیکل اور اس کے ساتھ مائیو نامی آدمی نے اسکوبر ڈائیونگ کا سارا سیمان پینایا اور یہ دونوں سمندر میں کود گئے ان دونوں کو سمندر کے اندر ایک ایسی جگہ تلاش کرنی تھی جہاں زیادہ سے زیادہ مچھلیاں اور جنگیں موجود ہوں تاکہ یہ اسی جگہ مچھلیاں پکڑنے کا جال ڈال سکے مائیکل اور مائیو سمندر کی تہہ سے صرف دس فٹ کی دوری پر تھے مائیکل ایک تجربے کار وطر خور تھا مگر وہ اس بات سے بھی انجان تھا کہ آج اس کے ساتھ کچھ برا ہونے والا ہے جو کہ اس کے گمان میں بھی نہیں تھا مائیکل سمندر کی گائرائیوں میں تہہ رہا تھا کہ اچانک تیس فٹ لمبی ویل مچھلی چھوٹے چھوٹی مچھلیوں کو کھانے اس جگہ پہنچ گئے دیکھتے ہی دیکھتے اس بڑی ویل مچھلی نے مائیکل کو بھی اپنے موں کے اندر نگا لیا مائیکل کا ساتھی دوست مائیو یہ سب منظر دیکھ کا خوفزدہ ہو گیا تھا اور سمندر سے باہر آ چکا تھا مائیو یقین کر بیٹھا تھا کہ مائیکل آج مر چکا ہے حیران کن بات یہ تھی کہ مائیکل ابھی بھی مچھلی کے موں میں زندہ تھا مچھلی نے مائیکل کو نہیں نگلا تھا جس کی وجہ یہ سامنے آئی تھی کہ وہ یہ اکسیجن ٹیک اپنے پیچھے لگایا ہوا تھا اس کی مدد سے وہ دیوکامن فیل کے موں میں سانس لے رہا تھا مائیکل یہ سمجھ بیٹھا تھا کہ مچھلی اب اسے اپنے پیٹ میں نگل لے گی اور اس کے پاس بہت کم وقت رہ گیا تھا مائیکل کو اپنے بیوی اور بچے شدت کے ساتھ یاد آنے لگے تھے لیکن پھر اچانک مچھلی نے اپنے سر زور زور سے چھٹکننا شروع کر دیا اسی دوران میں مچھلی کی ایک زوردار چھٹکے نے مائیکل کو باعث مندر میں پھینک دیا جب مائیکل زندہ صحیح سلامان مچھلی کے موں سے واپس آیا تو اس کے سب دوست اسے دیکھ کر حیران رہ گئے تھے یہ تھی مکمل کہانی ایک مائیکل پوکارڈ نامی شخص کی جو کہ امریکہ میں رہائش وزیر ہے تو دوستو آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی کمیٹ کر کے ضرور بتائیں